اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے یہ نیٹنگ پیٹرن لے کر آئی ہوں دیکھیں کتنا نفیس نیٹنگ پیٹرن ہے یہ نیٹنگ پیٹرن آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں لیڈی سویٹرز جنٹ سویٹرز جنٹس کی ہاف سویٹر میں بہت اچھا لگائیت ہے بچوں کے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں اور یہ بنانا بہت آسان ہے ایٹ روز کا یہ ڈیزائن ہے چلیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس پیٹرن کو بنانے کے لیے ہمیں 3 کے ملٹی پلس پر گھر چاہیے 3 پلس 3 پلس 3 پلس 3 پلس 3 ایسے کرتے ہیں ہم گھر ڈالیں گے اور 1 اس میں ایکسٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے 3 پلس 3 پلس 3 کتے ہیں گھر ڈالیں گے اور ایک ہمیں ایکسٹر ڈالنے چلیں ہم اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں یہ میری پٹی کے گھر ہیں یہ میں نے بنا لی ہیں یہ باٹر بھی بنا لی ہے اب یہ یہاں سے ہمارا جو ہے ڈیزائن سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہمارے ڈیزائن کی فرس ٹرو ہے دیکھیں پہلا جو گھر ہے وہ ہم نے سیدھا بنا لیلے ہیں ٹھیک ہے ڈیزائن کا جو پہلا گھر ہے وہ ہم نے سیدھا بنا لیلے ہیں اب اگلے جو یہ تین گھر ہیں دیکھیں ایک دو تین ان تین گھروں میں سے جو یہ تیسرا گھر ہے اس کو ہم نے ایسے پکڑ کر ان دو کے اوپر سے ایسے اتار دینا ہے اب یہ تین سے دو رہ گئے ہمارے پاس اب ہم نے ان دونوں کو پھر سے تین بنانا ہے کیا کریں گے پہلا ہم نے سیدھا بنا لینا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر سے دھگا گھما کے اب یہ دیکھیں دھگا گھمانے سے یہ دو ہو گئے ہیں اور اگلا بھی ہم نے سیدھا بنا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیزائن بن جائے گا ٹھیک ہے پہلا گھر ہم نے سیدھا بنا لینا ہے اور یہ تین ہم نے ان تین گھر ہم نے دیزائن ڈال دی ہے اب ہم نے اگلے تین گھر سیدھے لے لینا ہے ایک دو تین یہ تین گھر سیدھے لینے کے بعد اب اگلے جو تین گھر ہیں ان میں ہم نے پھر وہی ڈیزائن ڈال لیں دیکھیں اس تیسرے والے کو اٹھا کے ہم نے اس کے اوپر سے ایسے ان دونوں کے اوپر سے اتار دینا ہے اب یہ ہمارے پاس دو رہ گئے ہیں ان دو کو ہم نے تین بنانا ہے پہلا گھر سیدھا بنا کے اس کے بعد ہم نے یہ دھگایا سے لپیٹھ لینا ہے اس سے یہ ایک گھر بڑھ گیا ہے اور یہ سیدھا یہ دیکھیں پھر سے تین سیدھے ایک دو تین تین سیدھے اور تین میں ہم نے ڈیزائن ڈال لیں اس کو ہم نے ان دونوں کے اوپر سے ایسے اتار لینا ہے یہ ہم نے سیدھا بنا لیا دھگا لپیٹھا پھر سے دو ہو گئے اور یہ بھی سیدھا یہ دیکھیں پھر تین سیدھے ایک دو تین تین کر سیدھے لینے کے بعد اگلے تین میں ہم نے ڈیزائن ڈالنا ہے ڈیزائن کس طرح ڈالنا ہے جو تیسرے والا ہے اس کو ہم نے ان دونوں کے اوپر سے ایسے اتار دینا ہے اب یہ ہمارے پاس دو رہ گئے ہیں ان دو کو ہم نے پھر سے تین کرنا ہے پہلا سیدھا بنا کے دھگا لپیٹھیں گے اور اس کو بھی سیدھا بنا لیں گے یہ تین سیدھے ایک دو تین ایسے ہی کرتے ہوئے یہ روہ کمپلیٹ کرنی ہے تین ہم نے سیدھے بنانے ہے اور جو تین ہیں ان کو ہم نے ایسے ان دو کے اوپر سے اتار دیں گے تیسرے والا گھر کو دو رہ جائیں گے ان دو کو پھر سے تین بنا لیں گے ایک سیدھا بنا لیں گے گھر گھما کے ایک بڑھا دیں گے اور دوسرا بھی سیدھا بنا لیں گے روہ یہ پوری سیدھی ہی ہے یہ تین گھر سیدھے ایک دو تین اور اگلے جو تین ہیں اس میں سے یہ تیسرے والے کو پکڑ کے ان دو کے اوپر سے ہم نے ایسے اتار دیں گے دو رہ جائیں گے پھر سے ان دو کو ہم نے تین بنانے ہیں ایک سیدھا بنا لیں گے دھگا گھما لیں گے اور اس کو بھی سیدھا بنا لیں گے اگلے جو ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے ہم ان کو سیدھا بنا لیں گے ایک دو اور یہ ہمارا ایسٹیج ہے اب دیکھیں جو یہ رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ کی ساری سلائیاں ہم نے الٹی بنانی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایسے الٹی الٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں ایسے رونگ سائیڈ کی جو پوری سلائی ہے یہ دیکھیں جتنے بھی سلائیاں آگئے آئیں گی اس ڈیزائن کی وہ ہم نے ایسے الٹی الٹی ہی بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ پوری رو ہم نے ایسے الٹی بنا کے کپٹیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اپنے ڈیزائن کی تھرڈ رو پہ آگئے ہیں یہ میں نے پٹی رکھی ہوئی ہے اس پٹی یہ گھر میں نہیں ہے ساتھ گھر رکھے میں نے وہ بنا لیں ہیں اب یہاں سے ڈیزائن ہمارے سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے ایک گھر جو سیدھا لیا تھا اور یہ ان تین گھروں میں ہم نے ڈیزائن ڈالا تھا یہ دیکھ لیا ایک سیدھا بنیا تھا اس کو بڑھایا تھا دوبارہ سے اور اس کو بھی سیدھا بنیا تھا اب یہ جو تین ہیں اس میں سے یہ دو ہیں یہ اور یہ ان دونوں کو ہم آگے سے پکڑ کے ایسے ایک کر دیں گے یعنی کہ ایک گھٹا دیں گے یہ دیکھیں اب ہمارا جو یہ ڈیزائن جہاں پہ ہم نے گھر بڑھایا تھا دیکھیں یہاں پہ ایک ایسے سراغ سا بن جاتا ہے جہاں پہ گھر بڑھایا ہے ہم نے ٹھیک ہے اب اس جہاں پہ گھر بڑھایا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک گھر بڑھانا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ دو کا ایک کر کے گھر کم کر دیا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ گھر پھر بڑھا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ گھٹایا ساتھی ہمارا گھر بڑھ گیا اور یہ جو گھر ہے اس کو ہم نے سیدھا بنا لے گا سیدھا بنانے کے بعد پھر سے ہم نے گھر بڑھانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو یہ ہمارا ڈیزائن والا گھر ہے اس سے ایک گھر پہلے بڑھے گا اور ایک بعد میں بڑھے گا یہ دیکھیں دکھا گھما کے ہم نے گھر بڑھا لیا اب ہم نے یہاں پہ دوبارہ بڑھا آیا تو یہاں پہ پھر کم کرنا ہے یہ گھر ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ایسے یہاں سے سلائی ڈال کے اتاریں گے اس کو بھی یہاں آگے سے سلائی ڈال کے اتاریں گے دونوں کو واپس سلائی پہ چڑھا کے بیک سے ہم نے دھاگا جو ہے وہ پچھے رکھنا ہے بیک سے ان دونوں کو ہم ایک بڑھا دیں گے دیکھیں ان دو کا ہم نے فرنٹ سے ایک کیا پھر ہم نے گھر بڑھایا پھر ہم نے سیدھا گھر یہ والا بنا لیا پھر گھر بڑھایا اور یہاں پہ دو کا ایک کیا بیک سے اور ایک گھر سیدھا اب یہی ہم نے ریپیٹ کرتے جانے جو یہاں پہ ہم نے کیا وہی ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ان دو کو یہ جو ڈیزائن ہے آپ کو نظر آرہے یہ سلائی نظر آرہے یہاں پہ ہم نے گھر بڑھایا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو دو ہیں یہ گھر بڑھایا تھا اس سے پہلے والے یہ دو اور اس گھر بڑھانے والے کے بعد جو ہی دو ہیں یہ دو اور یہ دو ان دونوں کو ہم نے گھٹانے ہیں دو کا ایک یہ بنائیں گے تو ہمیں ایک گھر بڑھانا بھی ہے اور وہ ہم کہاں بڑھائیں گے اس گھر سے ایک پہلے اور ایک بار دے دیکھیں کیسے یہ ان دو کا ہم نے فرنٹ سے دیکھئا اسے دو کا ایک کر دینے اب ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ کو سراخ نظر آ رہا یہ گھر ہے اس سے پہلے گھر بڑھائیں گے یہ دیکھیں گھر بڑھایا اس کو سیدھا بنا لیا صدہ بنانے کے بعد پھر گھر بڑھایا اور ان دونوں کو ہم دیکھیں یہاں سے پکڑ کے ایسے اتاریں گے دوبارہ سے سلائی پہ چڑھا کے اور ان دونوں کا ایک کر دیں گے اور ایک گھر سیدھا اسی پیٹرن کو ہم رپیٹ کرتے جائیں گے ایک بار پھر دیکھیں آپ یہ جو ڈیزائن تھا ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ گھر ہم نے بڑھایا ہوئے تھا اس سے پہلے والے جو دویاں ان کا ایک کریں گے اور اس کے بعد والے جو دو ہیں ان کا بھی ایک کریں گے اور یہاں اس سے پہلے گھر بڑھائیں گے اور اس کے فوراں بعد گھر بڑھائیں گے یہاں پہ دو گھر بڑھیں گے ان دو کا پہلے ایک کریں گے دیکھیں دو کا ایک کر لیا اب اس سے پہلے میں آپ کو گھر بڑھانا ہے یہ دیکھیں گھر بڑھایا اس کو سیدھا بنا لیا سیدھا بنانے کے فوراں بعد پھر گھر بڑھانا ہے اور ان دونوں کا بھی ایک کرنے یہاں سے اتاریں گے یہاں سے اتار کے اور بیک سے ان دونوں کا ہم نے ایک کر دیں گے اور ایک گھر سیدھا بنا لیں گے دیکھیں یہ پھر ہمارے یہ ڈیزائن آگئے یہ ڈیزائن آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ جو ہم نے دو کو تین کو پہلے ہم نے دو بنایا کام کر کے پھر ان دو میں سے ہم نے یہ دکھے دگا گھما کے گھر بڑھایا ان دو تینوں میں جی ڈیزائن ڈالا ہوا ہے تو ہم نے اس ڈیزائن سے پہلے والے دو گھروں کا ایک کرنا ہے اور اس سے اس کے بعد والے دو کا ایک کرنا ہے اب دو کا ایک کریں گے یہ بھی ایک گھر رہ گیا یہ بھی ایک گھر رہ گیا تو ہمیں ایک ایک گھر بڑھانا بھی ہے تو ہم اس سے پہلے بڑھا لیں گے اور اس کے بعد ان دو کا ایک کریں گے پہلے یہ دیکھیں دو کا ایک کر لیا دو کا ایک کرنے کے بعد ہم نے ایک گھر بڑھانا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ گھر کم کیا اور اس کو سیدھا بنا لیں گے سیدھا بنانے کے بعد ہم نے پھر گھر بڑھانا ہے اور ان دو کا ایک کرنا ہے یہاں سے فرنٹ سے اتار کے سرائی پہ چڑھیں گے اور بیک سے ان دونوں کا ایک کر لیں گے اور ایک گھر ہم یوں سیدھا بنا لیں گے دیکھیں پھر سے وہی ڈیزائن ڈپیٹ ہوگا ان دو کا ایک کریں گے ان دو کا بھی ایک کریں گے یہاں پہ گھر بڑھائیں گے اور یہاں پہ دار بڑھائیں گے یہ گھر سیدھا بنائیں گے ان دو کا ایک کریں گے گھر بڑھائیں گے سیدھا گھر بنائیں گے پھر گھر بڑھائیں گے ان دونوں کو اتار کے اس لائے پر چڑھا کے بیک سے ان دونوں کا ایک کر دیں گے اور ایک گھر سیدھا پھر وہی دو کا ایک کریں گے گھر بڑھائیں گے اس کو سیدھا بنائیں گے اس کے فوراں بعد پھر گھر بڑھائیں گے اور ان دو کو ہم نے فرنٹ سے ایسے تار کے ڈیک سے ایک کر دیں گے یہ گھر ہمارا سیدھا یہ بھی ایسٹیج ہے اس کو بھی سیدھا بنا لیں دیکھیں یہ ہماری تھرڈ رو جو ہے یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا دیکھیں ہم اپنی فورت رو پہ آگئے ہیں فورت رو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو ہماری بیک سائیڈ کی سلائیں ہیں وہ ساری ہم نے الٹی الٹی بنا لینی ہے دیکھیں ایسے بیک سائیڈ میں کوئی بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا بس جتنی بھی ہماری روز ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے الٹی الٹی بنا لینی ہے بیک روز کی ہماری جتنی سلائیں ہیں وہ ہم نے ایسے الٹی الٹی بنا لینی ہے ایسے دیکھیں ایسے اس کو ایسے بنائیں یہاں سے یہ رو بھی میں کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہم اپنے thaometer کی خوف ترہی ہمارے دیجائم ہوں پہ آزدی اگرچ pap industry یہ فور ہم نے بے روز بنا لے میا psi ہوں پہا میں م evento deinen راس�� موزم گرد کرنا یہ اما لینی ہے یہ ہمارے آزددی پر درمیان میں دے جزی سے ہے دیکھیں ایک Osir اور اس فوری because غیر ہم صرف ایسی用 شرع آزددیں آپ کیسے بنائیں گے یہ میری بٹن پٹی کے گھر ہیں تو آپ ان سے پرشان نہ ہوں کہ یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے پہلے ایک سیدھا گھر بنائے تھا فاسٹ رو میں اس کے بعد ہم نے جو تین تھے ان تینوں پر یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ڈالا تھا یہ بھلا کیسے ڈیزائن ڈالا تھا کہ دو کا ایک کیا تھا تین کا دو کیا تھا پھر ان دونوں میں سے تین بنائے تھے اب ہم نے وہی کرنا ہے لیکن پہلے ہم نے ایک سیدھا گھر بنائے تھا اب ہم چار سیدھے گھر بنائیں گے ایک دو تین اور چار یہ چار سیدھے گھر بنانے کے بعد اب آپ کو دیکھیں یہ جو تین گھر نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اور سے دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن ہے اور ایک یہ ڈیزائن ہے ان دونوں ڈیزائنوں کے درمیان میں جو یہ تین گھر آ رہے ہیں ان تین گھروں پہ ہم نے اب یہی والا ڈیزائن ریپیٹ کرنا ہے کیسے دیکھیں یہ تین ہیں ان تین میں سے ہم نے یہ تیسرے والا ان دونوں کے پر سے ایسے اتار لیں گے دیکھیں ایسے اتار لیں گے ہمارے پاس دو رہے گئے ہیں دو میں سے ایک جو ہے وہ ہم نے سیدھا بنا لیں گے اس کے پر گھر ایسے دھاگا لے پیٹ لیں گے اور یہ بھی سیدھا بنا لیں گے اس طرح یہ دوبارہ تین ہو جائیں گے جیسے ہم نے یہ دیکھیں یہ فرسٹ رو میں کیا تھا یہاں پہ اب ہم یہ یہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان میں یہ آجا ہے ڈیزائن کسی آجاے گا تین ایسے ثہر میں ایک سیدھا آپ نے یہ آجا رہندہ جائے رہے ہیں بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہی اس میں ایک گھر سیدھا بنا کے smoke滿 اورجھی میں ہے ہم دیکھیں دیکھیں اس پر گھر میں ہے ہم اس آج lançدی کر دیں گے بتایا تو اس پر گھر میں جائے ہمیں کہ ایسے پر گھر بنا لیں گے امیے میں دیکھیں یہ اس طرح دن Valerie اس کا ٹرہ رہی развитhas دو رہ گئے ہیں ان دونوں کو ہم نے سیدھا بنانے لیکن درمیان میں ایک گھر بڑھانا بھی ہے دیکھیں یوں ایسے گھر بڑھا لیں گے اس کو بھی سیدھا بنانے گے اگلے تین گھر سیدھے ایک دو تین یہ جو ڈیزائن ہم نے پہلے ڈال تھا اس کے اس پہلے گھر جو ہے وہ سیدھے اب سیدھے بنیں گے اور جو ہم نے سیدھے بنا کے گئے تھے اس پہ ڈیزائن ڈالے گا اب سمجھ رہے ہیں میری بات اب یہ دیکھیں ان تین سیدھے بنانے کے بعد ان تین کے پر ہمیں ڈیزائن ڈال لیں ان تین کو ہم نے دو کرنے پہلے دو کرنے کے بعد ایک گھر سیدھا پھر ایک گھر بڑھا کے پھر سیدھا اور یہ تین سیدھے جن پر ڈیزائن ڈالا تھا اب وہ سیدھے بنیں گے ایک دو اور تین اور ان تین میں پھر ہم نے ڈیزائن ڈال لیں کیسے دو کو تین کو دو کریں گے پھر ان تین دونوں کو ہم نے ایک سیدھا بنا کے ایک گھر بڑھا کے دوسرا بھی سیدھا بنا کے پھر سیدھا لیں گے پھر تین سیدھے ایک دو تین تین گھر سیدھے اب ہم نے ان تینوں میں پھر سی ڈیزائن ڈال لیں دیکھیں یہ تیسرے والے کو پکڑ کے ان دونوں کے اوپر سے ایسے اتوار لیں گے ٹھیک ہے اب ہم یہ والا گھر جو ہمارا ہے ہم نے سیدھا بنا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے پھر سے ان تین جو ہیں تین میں سے دو کرنے ان دو کے اوپر سے سیدھا اتار دیں گے یہ دو ایک سیدھا بنا لیا تھا گھر لپیٹ کے گھر بڑھا دیا پھر سے اس کو سیدھا بنا لیں یہ پھر سے تین ہو گئے ہیں اور اگلے جو تین گھا رہے ہیں وہ ہم نے سیدھے بنا لیں گے ایک دو اور یہ تین اب جب ارپس یہ تین گھر بچتے ہیں ان کو ہم نے سیدھا ہی بنا لیں گے ایک دو اور یہ تین اب ہم اپنے سکس ترو پہ آگئے ہیں سکس ترو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الٹی سائیڈ کی جتنی بھی روز ہیں وہ ہم نے ساری الٹی الٹی بنانی ہے یہ دیکھیں ایسے اس میں بتانے والی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے یہ ساری ہی الٹی روز ہے ایسے دیکھیں ایسے اور یہ جو گھر ہے اس کو ہم نے ایسے بنانی ہے یہ ایسے اتار دینے ٹھیک ہے یہ میں سکس رو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں ہم اپنی سیونتھ رو پہ آگئے ہیں سیونتھ رو جو ہے وہ ہم نے اپنی تھرڈ رو کی طرح بنانی ہے تھرڈ رو کی طرح بنانی ہے لیکن تھوڑا چی جگہ چینج کرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھیں جو تھرڈ رو بنائی تھی ہم نے جو ہیں پہلے یہ دو گھر کم کیے اور درمیان والا جو تھا اس پہ ہم نے ایک گھر پہلے بڑھایا تھا پھر اس کو سیدھا بنا کے پھر گھر بڑھایا اور پھر دو کا ایک کیا تھا لیکن اب ہمارے ڈیزائن دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اس جگہ پہ تو ہم نے اس سے پہلے جو والے جو گھر ہیں تین گھر ہم نے سیدھے بنا لینا ایک دو تین تین گھر سیدھے بنانے کے بعد دیکھیں اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ڈیزائن والا گھر ہے یعنی کہ جو گھر ہم نے بڑھایا تھا یہ دیکھیں ان تینوں کو ہم نے پہلے کم کیا اور پھر ہم نے ان تینوں کے درمیان میں یہ جو گھر ہے یہ ہم نے بڑھایا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ سراغ سبی بن گیا اب ہم نے اس سے پہلے والے جو دو گھر آ رہے ہیں ان دو گھر کو ہم نے ایک کرنے اور اس کے بعد والے جو دو یہ گھر ہیں ان دو کو ایک کرنے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ان دو کو ایک کرنے کے بعد یہاں پہ گھر بڑھانے پھر اس کو سیدھا بنانے پھر یہاں پہ گھر بڑھا کے ان دونوں کو بھی ہم نے ایک کر دینا ٹھیک ہے پہلے ان دونوں کو دیکھیں ہم نے فرنٹ سے ایسے پکڑا ان دونوں کو ایک کیا اب یہ دیکھیں یہ جو درمیان والگر ہے اس سے پہلے گھر بڑھانے اس کو سیدھا بنا کے اور اس کے پھر بعد دوبارہ سے گھر بڑھانے یہ دیکھیں جو تین یہ سراغ آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں ایک یہ پہلے آیا پھر یہ دو آئے ہیں یہ جو دو سراغ ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں یہ جو ہم گھر بڑھا رہے ہیں اب ہم نے ان دونوں کو بھی یہ کرنا ہے اس کو یہاں سے پکڑیں گے اس کو بھی پکڑ کے اتار کے دوبارہ سے سلائی پر چڑھائیں گے ایسے اور بیک سے ان دونوں کو ہم نے ایک کر دینے یہ اس طرح بیک سے اس لیے اس کو اتار کے کرتے ہیں کہ اس کا روح یہ دیکھیں اس طرف آ جائے یہ دیکھیں یہ جو ڈیزائن ہے اس کا یہ روح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ روح اس طرف جا رہا ہے اور اس کو ہم نے اب اس طرف موڑنا ہے اگر ہم موڑیں گے نہیں تو اس کا روح بھی اس طرف ہوگا اس طرف یہ ہے کہ دونوں کے روح ایسے اس طرف کی طرف موڑ جائیں گی لیکن ہم نے اس کا روح اس طرف موڑنا ہے اور اس کا روح ہم نے اس طرف موڑنا ہے یہ ایسے اپوزٹ ڈریکشن میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر سے ہم نے اس کے بعد ایک جو گھر ہے وہ ہم نے سیدھا بنا لینے اب پھر سے دیکھیں وہی ان دو کو ایک کریں گے اور یہ جو درمیان والا ہے اس سے پہلے گھر بڑھائیں گے اس کے بعد ایک گھر بڑھائیں گے اور ان دو کو بھی ایک کریں گے ان پانچ گھروں میں دیزائر ہیں ان دو کو دیکھیں ایک کریں گے فرنٹ سے ان دونوں کو پکڑا ان دونوں کا ایک کر دیئے یہاں پہ بڑھائیں گے اس کو سیدھا بنا لیں گے پھر گھر بڑھائیں گے اب ان دونوں کو ہم نے ایسے پکڑ کے اتارنا ہے اور بیک سے ان دونوں کا ایک کر دینا ہے اور ایک گھر سیدھا بنا لیں یہ ان چھے گھروں کا جو یہ ڈیزائن ہے اسی کو رپیٹ کرتے جانے ہیں بار بار ایک بار پھر دیکھیں ان دو کا ہم نے فرنٹ سے ایک کرنا ہے یہ جو ہے درمیان مہلا اس سے پہلے گھر بڑھانا ہے اس کے بعد گھر بڑھانا ہے اور ان دونوں کا بھی ایک کرنا ہے اور اس والے گھر کو چھٹے والے گھر کو سیدھا بنا لیں ان دو کو دیکھیں ہم نے فرنٹ سے ایک کیا اس سے پہلے گھر بڑھایا اس کو سیدھا بنایا اس کے بعد پھر گھر بڑھایا اور ان دونوں کو بھی ایک کرنا ہے لیکن ایسے اتار کے ان دونوں کو دوبارہ سے سلائی پہ چڑھانا ہے اور بیک سے دونوں کو ایک کر دینا ہے اور ایک گھر سیدھا ابھی دیکھیں ہمارا جی یہ ڈیزائن ہے یہ یہاں پہ آگئے یہ دو جو ہیں اس کے درمیان میں آگئے ابھی دیکھیں پھر سے ان دونوں کا ہم نے ایک کرنے گھر بڑھانے اس کو سیدھا بنانے پھر گھر بڑھانے اور ان دونوں کو اتار کے بیک سے ان دونوں کا ایک کر دینا اور ایک گھر سیدھا پھر سے یہ دیکھیں آگئے ان دونوں کو ایک کریں گے اس سے پہلے گھر بڑھائیں گے اس کے بعد گھر بڑھائیں گے ان دونوں کو ایک کریں گے اور یہ سیدھا بنائیں گے ان دونوں کو ہم نے فرنٹ سے ایک کر دینا ایک گھر بڑھانے اس سے پہلے اس کو سیدھا بنانے کے بعد پھر گھر بڑھانے اور ان دونوں کو ہم نے اسے اتار کے بیک سے ایک کر دینا یہ دیکھیں اور یہ جو مرپس باقی کے گھر ہے اس کو ہم سیدھا بنا لیں گے ایک دو تین چار یہ ہمارا ایسٹریج ہے اس کو ہم نے ایسی بنا لیں اب ہم اپنی ایٹھ رو پہ آگئے ہیں ایٹھ رو بیسی باقی روز کی طرح اُلٹی ہی ہم نے بنانی ہے ایسٹریج تارہ دیکھیں ایسے پوری رو ہم نے ایٹھ رو بھی اُلٹی اُلٹی بنا لیں گے کہ ایسے یہ والی جو ہیں نا ہم نے یہاں سے ایسے اُلٹا بنا لیں اُتار لیا اس کو بھی اُلٹا بنا لیا دیکھیں یہاں سے اُلٹا بنا کے اس کو اُتار لیا اب ہم اپنی یہ والی ایٹھ رو جو ہے اس کو بھی اُلٹا اُلٹا بنا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنی ڈیزائن کی یہ ایٹھ روز کمپلیٹ کر لیں ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اور ہمارا یہ پیٹرن ایسے بن کر آتا جائے گا دیکھیں یہ یہاں پہ آئے ہیں پھول اب اس کے بعد درمیان میں اس کے آگیا ہے دیکھیں اس کے سینٹر میں آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں یہاں اب ہم نے دوبارہ سے یہ والی فرسٹ فور روز بنانی ہے تو اب یہ ڈزائن دوبارہ سے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ سے یہ اس کی فرسٹ رو پھر بتا دیتی ہوں کیسے بنانی ہے فرسٹ رو دیکھیں ہم نے ایک گھر سیدھا بنا لینا ہے سیدھا بنانے کے بعد یہ جو تین ہیں اب تو آپ کی ڈزائن جو آپ ایک دوبارہ بنا لیں گے آپ کے سامنے یہ خود بہت دیکھیں ڈزائن آ جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ ان تینوں پہ ہم نے بنانا ہے یہ تین ہم نے سیدھے بنانے ہیں اور ان تین پہ ہم نے یہ دیکھیں ڈزائن ڈالنے ہیں سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سیدھا بنا لیا ہے اور اب ان تین پر ہم نے ڈیزائن ڈالا ہے ہم نے ایسی بنائی تھی ایک سیدھا بنائی تھا اس کے بعد جن ڈیکس تین تھے اس کو اس پر ہم نے کیا کیا تھا ایک کو اوپر سے اتار کے ہم نے دو کر لیا تھے یہ والا جو ہے یہ فسٹ والا اور ان دو کو ہم نے پھر سے تین بنانے ایسے سیدھا بنا کے دھاگل پیٹ کے دوبارہ سے ایسے اور یہ اگلے جو تین گھار ہیں یہ دیکھو ہم نے دو کو تین کیا یہ جو تین گھار ہیں ان کو ہم نے سیدھا بنا لیا تھا ایک دو تین تین سیدھے اور ان تین کے اوپر ڈیزائن یہ دیکھیں ایسی ہے فسٹو آپ کو یاد ہو ہم نے ایسی بنائی تھی گھاری میرے اتر گئے دوبارہ سے سلائی پی چڑھا دیتے ہیں ایسے یہ اپنے تارتے دھیان رکھنا ہے دیکھیں اس کو یوں پکڑ کے ان دونوں کے اوپر سے ایک دفعہ ہو جائے نا خراب تو پھر بس بار بار ہی ہوتا ہے اس کے اوپر سے ایسے اتار دینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے سیدھا بنانے لیکن درمیان میں گھر پھر بڑھانا ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہ تین سیدھے ایک دو تین ایسے ہی کرتے ہوئے ہم اپنی اولی فرسٹ رو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دوسری دفعہ بھی اپنی فرسٹ رو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور سیکنڈ رو پہ آگئے ہیں سیکنڈ رو ہم نے پوری اُلٹی بنانی ہے اس ڈیزائن میں جو یہ بیک سیٹ کی سلائی ہیں وہ ساری ایسے اُلٹی اُلٹی ہیں ٹھیک ہے اس کو اُلٹی کر کے دوبارہ سے آپ کو تھرڈ رو بتاتے ہو کیسے بنانی ہے یہ دیکھیں ہم پھر سے اپنی ڈیزائن کی سیکنڈ رو پہ آگئے ہیں سیکنڈ رو دیکھیں ہم نے کیسے بنائی تھی اب ہم نے ان دو کو ان دو کا ایک کرنا ہے اور یہ والا جو یہ آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے یہاں پہ گھر بڑھایا ہوئے اس سے پہلے گھر بڑھانا ہے اس کے بعد گھر بڑھانا ہے اور ان دو کا بھی ایک کر دینا ہے اور ایک گھر سیدھا سیدھا ایسے ہی ہم نے یہ ایک گھر بڑھانا ہے اس کو سیدھا بنا کے پھر گھر بڑھانے یہ دیکھیں ہم نے گھر بڑھا لیا اس کو سیدھا بنا لیا پھر سے گھر بڑھا لیا اور ان دونوں کو ہم نے ایسے اتار کے تاکہ اس کا جو رخ ہے وہ اس طرف ہو جائے ان دونوں کو ایسے دوارہ سلائی پر چڑھا کے بیک سے ہم بنا لیں گے اور ایک گھر سیدھا ایسے ایسے کرتے ہیں ہم اپنی یہ ولی رو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے پور پڑھ خورتہ روہ پہ آگے ہیں یہ ہم نے پوری اورٹ کی بنانی ہے دیکھیں ایسے کر کے ہم اپنے یہاں پہ پہ آگئے روز کوoودیاں jack جو آپ gooiałے کے ایسے دیسائن جو ہ один پر کرتے ہیں اب ہم نے next اور four rows یعنی کہ 8 rows کا design ہے 8 rows کا یہ design ہے first four میں یہاں پہ design ہے گا اور next جو four ہوں گی وہ design کی جگہ change کرنی ہوتی ہے اب ہم نے یہاں پہ fifth row آگئی ہے یعنی کہ next اور four rows fifth six seven eight ان چار rows میں design ہمارا ان تین کے اوپر آ جائے گا یہ جو تین ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو ان تین کے اوپر اب ہمارا design آئے گا اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم پہلے گھر چار سیدھے بنا لیں فرسٹ رو میں ہم نے ایک گھر سیدھے بنا کے نیکس تین سے سٹارٹ کرنے ہیں اور جو ففت رو ہے اس میں ہم نے چار سیدھے گھر بنا کے ایک دو تین اور یہ چار چار گھر سیدھے بنا کے دیکھیں یہ نظر بھی آ رہا ہے اب جب ایک دفعہ آپ کا ڈیزائن آ جائے گا اس کے بعد آپ کو خود بھی یہ دکھائی دے گا کہ اب ہم بنا رہا ہے ان تین کے پر ڈیزائن آنے یہ جو تین ہے جن پر ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ ہم نے سیدھے بنانے ہیں تین پر ڈیزائن اور تین سیدھے تین پر یہ ڈیزائن اور یہ والے تین جو ہیں تین پر بنا ہوا ہے اس کو سیدھے بنانے ہیں دیکھیں ان تین پر ہم نے ڈیزائن بنانے ہیں کیسے اس کو ہم نے یہاں سے پکڑ کے ان دونوں کے اوپر اسے اتار لینے اور ان دو کو ہم نے پھر سے تین بنانے ہیں ایک سیدھا بنا کے یہاں پہ گھر بڑھانے اور پھر یہ اوراگلی تین کھار کے ہوجاں ہمیں سیدھے بنا لینے مرین بیق سیدھے بنا لیے ہیں ان تین پر ڈیزائن آئے گا اور یہ جو تین ہی ہم نے سیدھے بنا لیے ہیں ایسے کرتے ہیں میں اپنی 5 thro ایک بار پھر complete کر لیتی ہوں میں نے اس کی 6 thro جو ہے وہ بیق سے بنا لیے کیونکہ بیق کے سارے چلائیں الٹیں ہیں اس میں ایسے بتانے والی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک ہی 7 thro پہ ہم آگئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ڈیزائن یہاں پر ڈال رہے ہیں اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ کتنے گھر سیدھے بنانے ہیں یہ دیکھیں ڈیزائن کو دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا ڈیزائن آ رہا ہے اس سے پہلے والے دو جو ہیں ان کو ہم نے ایک کرنا ہے اس سے پہلے جتنے گھر آ رہے ہیں ان کو ہم سیدھا بنانے لیں ایک سیدھا بنانے لیا دوسرا اور یہ تیسرا ہم نے ہمارا یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیزائن آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے گھر بڑھایا تھا یہاں ایک سراح بن گیا اب اس سے دوسرا یہاں پہ بنانے ہے اسے لئے ہم نے یہاں ایک گھر بڑھانا ہوگا اور ایک یہاں گھر بڑھانا ہوگا ان دوں کو دیکھیں ہم ایک کر لیتے ہیں کرنے کے بعد آپ کو یہ صورہ ہماری جالی کہہ رہا ہے اس سے یہاں پہ لے ایک گھر und ایک گھر بڑھانے fårنے کے سارے اس والے کو سیدھا بنا لیں پھر اس کے فوراں بعد ہم نے پھر گھر بڑھانے اور ان دونوں کو ہم نے ایسے اتار کے اور بیک سے جو ہے اس کو ایک کرنے اور ایک گھر سیدھا بنا لیں یہ جو چھے گھر ہیں انہی کو ہم نے رپیٹ کرتے جانے چھے گھر کیا ان دو کا ایک ٹھیک ہے یہ جو ہے اس سیدھا گھر ہے اس سے پہلے گھر بڑھانے یہاں پہ گھر بڑھانے ان دو کا بھی ایک کرنے اس والے جو 6 گھر ہے اس کو ہم نے سیدھا بنانا ہے یہ جو 6 گھر ہے اس ہی کو ہم نے بار 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 ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیکن دو کا ایک کریں گے گھر بڑھائیں گے اس گھر کو سیدھا بنائیں گے پھر گھر بڑھائیں گے ان دونوں کو اتار کے اس طرح پہ چٹھائیں گے بیک سے ان دونوں کو کر کے اور ایک گھر سیدھا بنائیں گے ایسے ہی اولی سیمنتھ رو اور ایٹھ رو ایٹھ رو کو میں نے بتایا الٹی بنانی اور کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک بار اور یہ ایٹھ روز کمپلیٹ کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹرن آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں لیڈیز کے بچوں کے بڑوں کے جنٹس کے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں دیکھیں یہ کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور اس کو بنانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے صرف ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ کیسے بنے گا اس کو پیٹرن کو سمجھ لیں کہ فرسٹ فور روز کیسے بنانی ہے نیکسٹ فور کیسے بنانی ہے ایٹ روز کا ڈیزائن ہے آپ ایک دفعہ اس کو اچھے سے سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے بنانا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بگنر لوگ ہیں ان کے لیے میں کوشش کرتی ہوں جن کو آتا ہے ان کو تو مسئلہ نہیں وہ ایک ہی دفعہ دیکھتے ہیں تو ان کو آ جاتا ہے لیکن جو بگنر ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس کو سمجھنا مجھے بتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بگنر ہیں تو ان کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ